اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کئی جگہ کیا ہے اور جیسا کہ عام طور سے انبیاء علیہ السلام کی اخلاق کردار ان کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے ان کا ذکر کیا ہے ان کے خوبیاں بیان کی ہیں ایک آیت ہے سورہ حود میں آیت نمبر اکاتر ان کے تعلق سے ایک آیت ہے اس میں ان کی زندگی کے کئی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ابراہم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی تو ہم نے بشارت دی یعنی اللہ تعالی نے اپنے فرشتی کے ذریعہ یہ خوشکبری دی کہ ان کے ہاں ایک اولاد ہوگی اسحاق نام کی یعنی ان کا نام اسحاق رکھنا ہے اب دوسری اگر اس کی تفصیل بھی ہے کہ ابراہم علیہ السلام کی بیوی کو تاجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس عمر میں یعنی میں ضعیف ہو چکی ہوں میرے شوہر بھی ضعیف ہو چکے ہیں اس عمر میں بیٹا کیسے ہوگا تو اللہ حرب العالمی کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ بلکل ہو سکتا ہے اللہ حرب العالمی ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی پیشنگوئی کی گئی بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ پیدا ہوں گے زندہ ہوں گے بڑے ہوں گے نبی ہوں گے اور پھر وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے اتنی بڑی بشارت بہت بڑی بشارت تھی کہ بچہ پیدا ہوگا لڑکا ہوگا نبی ہوگا شادی ہوگی پھر اس سے صاحب اولاد بھی ہوگا یہ بہت بڑی بشارت تھے جو اللہ حرب العالمی کی طرف سے دی گئی اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد ساتھی میں کہا اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یاقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے اور یاقوب علیہ السلام بھی نبی تھے تو یہ قرآن مجید میں ایک بہت اہم آیت ہے جو کئی چیزیں ان کے بارے میں بتاتی ہیں یہ آیت نے ایک اور چیز واضح کر دیا وہ یہ کہ اہل کتاب کے ہاں یہ بات ہے کہ زبیح یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے کون سے بیٹے وہ تھے جن کو زبا کرنے کا حکم اللہ حرب العالم کی طرف سے ہوا تھا تو آیات اور احادیث صاف طور سے بتاتی ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے لیکن اہل کتاب نے پتا نہیں کہاں سے یہ درج کر کے رکھا ہے مشہور کر کے رکھا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے اور بعد مسلمانوں میں بھی وہی سے یہ بات آگئی جیسا کہ ابن القیم رحملہ نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحملہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب سے کچھ لوگوں نے لے لیا ہے کہ وہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام یہ زبیح تھے جبکہ صحیح بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی زبیح تھے یعنی اسماعیل علیہ السلام ہی کو زبا کرنے کا حکم واتا اللہ کی طرف سے اس کے دلیل یہ آیت ہے سورہ حود آیت نمبر اکاتر کیونکہ اس میں کیا ہے اس میں جب اللہ رب العالمین نے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کی تو ساتھ میں کیا کہہ دیا ساتھ میں کہا اسحاق پیدا ہوں گے پھر ان سے یاقوب پیدا ہوں گے اب آپ سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اسحاق پیدا ہوں گے علیہ السلام اس کے بعد ان کی شادی ہوگی ان سے یاقوب الاسلام پیدا ہوں گے تو یہ جب پہلے سے اللہ نے ان کو بتا دیا تھا تو اب یہ کہنا کہ اس بچی کو زبا کرو اس کا کیا مانا رہ جاتا ہے تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام مراد نہیں کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی پیشنگوئی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم پہ ان کی پیدائش کے وقت کیا اس سے پہلے کہ اسماعیل پیدا ہوں گے آگے کیا کریں گے ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تو شروعوں میں کہی دیا گیا کہ یہ پیدا ہوں گے بڑے ہوں گے شادی ہوگی پھر یاقوب الاسلام ان کیا پیدا ہوں گے اس لئے یہ زبیح نہیں ہو سکتی ہے تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ جو زبیح تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اسحاق علیہ السلام نہیں تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری کے حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ ایک کے بعد ایک پورا نصب ذکر کیا ہے اور سب کو کریم کہا ہے کریم ابن کریم یہ کریم ہے کریم کے بیٹے ہیں کریم ہے کریم کے بیٹے تو اس میں چونکہ اسحاق علیہ السلام بھی آتے ہیں تو ان کا ایک وصف بیان کیا اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کریم ہیں تو اس انداز سے تذکرہ کیا اللہ علیہ وسلم نے اسحاق علیہ السلام کا آگے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں 3371 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہم کو دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے سے دم کرتے تھے کن کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو دونوں بیٹے تھے اسماعیل اسحاق تو ابراہیم علیہ السلام ان دونوں پر دم کرتے تھے یہ کلمات پڑھ کے تو اللہ کے نسم بھی یہی کلمات پڑھ کے حسن حسین رضی اللہ عنہمہ پر دم کرتے تھے وہ کلمات کیا تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے تو یہ قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ تھا رب العالمین ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین آمین رب العالمین